ایم کی ایم کے بانی جناب بلطاف حسین نے اے پی ایم ایسو بنائی اور جس نے کوٹا سسٹم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا وہ آجائیں میرے ساتھ تو مصطفیٰ سے بھی میں معافی مانگاؤں گا سب سے معافی مانگوں کان پکڑے ساتھ اپنے ہی بنائے ہوئے گھر کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بسمال دی کچھ نہیں ہوگا دیروں کو بڑا کہنے سے اپنے حصے کا چراغ چلانا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چینل ایویڈنس فور آل کے ساتھ ایویڈنس شو میں میں ہوں آپ کا میزوان عمیر آمیر مقصودی اور میں ہوں قاضی شہباز عمیر دوستو آج ہم موجود ہیں پاکستان کی ایک ایسی نامور سینئر سیاسی شخصیت کے ساتھ جو کسی تعرف کے تو محتاج نہیں جن کی شورت نا صرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان کی جو خاصی شورت رکھتے ہیں جنہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز 1979 میں آل پاکستان مہاجر سٹوڈنٹ آرگنیزیشن سے کیا جو بعد ادا ایک منظم سیاسی جماعت متحدہ قومی مومنٹ کے نام سے مہرجہ بوجود میں آئی اور اسی سیاسی جماعت سے 1987 میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے سب سے کم عمرتری میر متخب ہوئے اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر رہے متعدد مرتبہ قومی اسمبلی اور طباہ اسمبلی کے رکن بھی رہے مزید یہ کہ 1994 سے 1997 تک پابندے سلاسل کی رہے جن کا تارروف خاصا تبیل ہے جو کسی تارروف کے بھی مہتاج نہیں وقت کو سمیٹھتے ہوئے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے سربراہ تنظیم بھالی کمیٹی ڈاکٹر محمد فاروق ستار اور کوئیے السلام علیکم والیکم السلام اور جیتے رہیے سلامت رہیں اور خوش آمدید میری رہائجگاہ پر آج آپ آئے ہیں ایویرنیس پروگرام کو لے کر لوگوں آگہی کو بہتر کرنے کے لیے انہیں آگہی دینے کے لیے اس سے اچھا بڑا کام کوئی نہیں ہو سکتا اور کوئی تین ایج میں ایک کراچی کا نوجوان جس کا تعلق سیاست سے بھی نہ تھا سیاستی سبجیکٹ سے بھی نہ تھا وہ اسٹورنٹ بھی میڈیکل کے تھے تو ایسا کیا ہوا کہ آپ نے سب سے پہلے سیاست کو اپنا سیاستی کریئر سمجھا اس کے علاوہ ایک لسانی بنیاد بننے والی تنظیم یا ایک قومی بنیاد تو بننے والی تنظیم کا حصہ بنے دیکھیں یہ میرے تو آباؤ اجداد میں بھی کسی نے سیاست نہیں تو ظاہر ہے دور دور تک اس بات کا امکام نہیں تھا کہ میں سیاست کو کریئر کے طور پر اپنا ہوں گا اور یہی اسی سے میں زندگی پر کے لیے جوڑ جاؤں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہوتا ہے کہ کسی ملک قوم اور معاشرے میں آب جب ایک خلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں ایسے حالات پیدا کرتا ہے اور آہ ایسا بندوبست ہوتا ہے کہ جب ظلم اور نائنصافی ہو میرٹ کا قتل ہو رہا ہو اور اس کی چکی میں معصوم بے گناہ بہت تعلیم یافتہ نوجوانوں کا مستقبل تاریخ ہو رہا ہو تو پھر کچھ نہ کچھ لوگوں کو آ گیا نہ پڑتا ہے تو جب ایمکی ایم کے بانی جناب الطاف حسین نے اے پی ایم ایسو بنائی اور جس نے کوٹا سسٹم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا کیونکہ میں یہاں واضح کر دوں نہ شاید ایمکی ایم کے بانی کے دل میں کبھی نہ شاید ہم میں سے کبھی کسی کے دل میں اپنے سندھی بھائیوں کے لیے ایک دن کے لیے بھی کوئی نفرت یا کوئی عذبیت کی سوچ آئی ہو لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کراچی ہیدراباد اور سکھر سے تعلق رکھنے والے طلبہ اور طلبہ جو انٹرمیجیٹ کر کے نکل دیتے ہیں پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں ان کے داخلے کے دروازے بنتے ہیں فارغو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک گشرا زہدی کے ایکسرنٹ کا کیس ہوا تھا تو اس کو ایمکی ایم نے استعمال کر کے اپنے اروج کے لیے استعمال کیا تو اس کے بارے بھی کیا کہیں گے نہیں ایمکی ایم نے اس کو اپنے اروج یا اٹھان کے لیے استعمال نہیں کیا تھا لیکن ایمکی اپنی جگہ پہ قائم تھی اور قائم ہو گئی تھی اس سے پہلے لیکن اس واقعے سے بھی جو مزید پہلے سے جو لوگوں کا احساس محروم ہی تھا وہ اور زیادہ گہرا ہو گیا اس واقعے نے ٹرگر کیا اس نے ٹرگر کیا صرف تو لوگوں کے پاس بھی اس وقت دستیا پھر پلیٹ فارم یہی تھا اور سب اس شہر کے جو فوائد ہیں وہ تو اٹھانے کے لیے تیار ہیں پر اس کو اونرشپ دینے کے لیے کوئی تیارمی اور جماعت اسلامی جی ایو پی جو اس وقت اند آتا تھیں بلا شرکت غیرے کی مالک تھیں کراچی کی نمائندگی ان کے پاس تھی انہوں نے بھی کراچی والوں کو استعمال تو کیا ظلفقار علی بھٹو شہید کی حکومت کا دھڑن تختہ کرنے کے لیے پھر ایک مارشللہ کا دور آتا ہے تو پھر اس مارشللہ کی حکومت میں انہوں نے وزارتیں لے لی اور کوٹا سسٹم ختم نہیں ہوا اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلی تو پی اینے کی تحریک میں تو کوٹا سسٹم کے خلاف کہا جاتا تھا لیکن جب پی اینے کی تحریک ایک وہاں پہنچ گئی اپنی منزل پر بھٹو جو ہے وہ ظلفقار علی بھٹو شہید گرفتار ہو گئے تو اور وہ اپنے عوضے سے ہٹا دیا گئے تو آپ نے تو سن کے شہر کے لوگوں کو پھر حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا انہی پالیسیو کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور زیالت کے سمانے میں بھی وہ کوٹا سسٹم قائم رہا تو پھر وہ اسلام اور اسلام میں انصاف اور میرٹ وہ ساری باتیں تو وہی رہ گئی تو اس لیے وہ خلا قائم رہا احساس محرومی احساس بیگانگی میں بدل رہا تھا احساس عدم تحفظ میں بدل رہا تھا تو پھر وہ بشرا زیدی کے واقعے میں لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کی تلاش کی طرف روانہ کیا اور انہیں اگر اس وقت کوئی پلیٹ فارم ملا تو وہ اینکیم پہلے سے موضوع وہ ذہنی طور پر تیار ہو گئے تھے کسی ایسے پلیٹ فارم کے لیے اور جیسے جیسے اے پی ایم ایسوں کا کام تعلیم اداروں میں پھیلتا گیا بڑھتا گیا تو بشرا زیدی کے واقعے سے متاثر ہونے والے سارے ذہن اس پلیٹ فارم کو جوائن کرنے لگے میں نے اس لیے جوائن کیا کہ مجھے داخلہ نہیں ملا تھا اچھی میرٹ کے باوجود نہیں ملا دس پرچے ساتھ دیئے تو پھر نہیں ملا پھر مجھے اندروں نے سندھ ملا پھر میں نے جو وہاں کے مزے چکے کہ وہاں جس طرح قوم پرستی کا جن جو ہے سرچڑ کر بولتا تھا اور جس طرح وہاں نفرت اور حضبیت نظر آتی تھی جس کے جواب میں ہم نے نفرت اور حضبیت کا پرچار نہیں کیا لیکن اس نفرت اور حضبیت کی بنیاد پر جو انتظامی نائنصافی ہو رہی تھی اس کو دور کرنے کے لیے تو اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ کوئی تحریک بنے کوئی موبیلائزیشن ہو کوئی ایک بڑی سیاسی جو ہے وہ تحریک خائم ہو اور ہم پھر اسیملیوں میں جائیں اور ہم بلیہ میں جائیں اور وہاں آواز اٹھائیں تو میرے خیال میں یہ پاس منظر ہے ساری باتوں کو تو گشرا زیدی کے واقعے نے اس کو بوسٹ ضرور دیا لیکن ایمکیم نے خود جا کے اس کا فائدہ نہیں اٹھا ہے تو یہ میں بلکل وصول کے ساتھ کیا سکتا ہوں اچھا فاروق بیچ چند طلبہ نے جمع ہو کر 1978 کے اندر اے پی ایم ایسو کی بنیاد رکھی جو کہ منظم ہوتے ہوتے ایک منظم سیارسی جماعت کی صورت کے اندر متحدہ کوئی مہاجر کوئی مومنٹ ایمکیم کی شکل میں آئی اٹھی پور میں پھر ایٹی سکس کے ایک جلسہ ہوتا ہے جسے اسے مزید بوسٹ ملتا ہے پھر ایٹی سیون کے اندر ایلیکشن ہوتا ہے جس میں کراچی سے وہ گیم سیپ کرتے ہیں اور ایک سب سے کم عمر ترین اٹھائیس سالہ میر ڈاکٹر فاروق ستار کی شکل کے اندر اس شہر اے کراچی کو ملتا ہے تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی جب الیکشن ہوا الیکشن جیت گئے فاروق بھئی مہر بن گئے کیا زہن میں تھا کس طرح سے اپنے لوگوں کو ڈلیور کرنا اس سے پہلے کی کیا جذبات دیکھیں میرے تو بہم و گمان میں نہیں ہو سکتا میرے فرشتوں کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور ایک غیر سیاسی خاندان سے میں آیا ہوں تو اتنی بڑی ذمہ داری اس وقت کے لحاظ سے بھی بہت بڑا شہر تا کراچی ایک کروڑوں سے زیادہ کی آوادی کا شہر تھا اور اتنے مسائل کامبار بشرا زیدی کا واقعہ چند سال پہلے ہو چکا تھا اور اس میں پھر کراچی میں لسانی فسادات ایک طرح سے ہوئے تھے پھر اس پھر جیسے ہی یہ متحدہ اس واقعے سے پہلے بنی تھی اور اس کے بننے کے بعد ایک منصوبہ بنا تھا کہ کسی طرح اسے فیل کرنے کے لیے جو ہے وہ اردو بولنے والوں کو پشتوں بولنے والوں کے ساتھ لڑا دیا جائے اور الیکشن بھی کیسے لنا پہلا الیکشن پہلا مار کا اور اس کا اتنا تجربہ بھی نہیں اور اس زمانے میں آپریشن ہو رہا تھا ہم پر اور ہم اپنے گھروں پر اپنے علاقے میں نہیں تھے ہم نے کیسے امیدوار فائنلائز کیوں گے کانسلری کے جو آج یو سی چیئرمن کہلاتے وہ صرف کانسلر کہلاتے رہے ہیں پھر ان کے فارم بھرگے جمع کرا دیئے گئے فارم جمع ہو گئے کتنے ہی آزاد گروپ کے نام سے تھے آزاد پیور آزاد اور کتنے حق پرست گروپ ہے تو ماجر قومی مومنٹ نے بھی الیکشن لڑا تو وہ حق پرست گروپ کے نام سے اللہ سیڑھی ہمارا پہلا نشانتا تھا جہاں سیڑھی نہیں ملا وہاں تعالی لیا کوئی اور نشان لے لیا لیکن زیادہ سیڑھی نشانتا اب علاقے میں ہم شام کو آتے تھے خاموشی سے دو چار جگہ کارنل میٹنگ کی پھر چلے گئے اپنے زیر زمین ہائیڈنگ میں ہوتے تھے یہ لوگ ڈاؤن تو آپ نے آج سنا کرونا کے بعد ہم تو کئی مردبہ ایمکی ایم کے ساتھ واپستہ ہونے کے بعد ہائیڈنگ میں جانا زیر زمین جانا تو یہ تو بہت مرتبہ ہوتا ہے شروع ماں سے ہوا تو ہائیڈنگ میں رہ گئے الیکشن لڑا اور پھر اس الیکشن میں جو اندازہ اس سے پہلے چونکہ جلسے بڑے ہو چکے تھے ایمکی ایم کے بانی نے نشتر پارک میں پہلا جلسہ چیاسی میں آٹھ اگست بارش ہو رہی موصلہ دھات کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مز نہیں ہوا پھر ہیدر آباد جا رہے ہیں تو راستے میں ڈرگ مافیا کے لوگوں نے حملہ کیا کارکنوں کو ہامیوں کو شہید کیا ہمارے جلسہ گاہ پر حملہ ہوا پکا قلعہ میں وہاں شہید کیا لیکن پھر بھی بہت بڑا جلسہ ہوا تو اس کا مطلب وہاں سے واپسی پر ایمکی ایم کے بانی کی گرفتاری ہو گئی تو یہ سارے امتحان سے گزرنے کے بعد بھی لیکن چونکہ جذبہ تھا نوجوان تھے ایک ولولا تھا اور کچھ کرنے کچھ کر گزرنا تھا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے بھی لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی احساس محرومی اتنا ان کا گہرا ہو چکا تھا کہ انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ جماعت اسلامی جے یو پی ہمارے مسائل کا حال نہیں اب ایمکی ایم ہی ہمارے مسائل کا حال ہے اور ایمکی ایم کے بانی جیل میں ہیں اور بانی کے جیل میں ہوتے ہوئے الیکشن لڑنا یہ بھی ایک بڑا مارکہ تھا تو ایسے لوگوں نے خطارے لگائیں تھی پولنگ اسٹیشن پر کہ آپ جس کا تصور نہیں کر سکتے اور انخلاب نظر آ گیا تھا اور شاید ہمیں اللہ سے توقع تھی امید تھی ایسا ہوگا لیکن پھر بھی ہمارے لئے بھی وہ منظر جو تھا وہ آنکھوں میں آس ہوا گئے تھے ہم سب کی جس طرح میں پولنگ اسٹیشن جا رہا تھا جس طرح لوگ وہاں پولنگ اسٹیشن پر ہمیں ریسیو کر رہے تھے تو بس وہ جذبہ تھا جو شاید پاکستان خائم ہوا تھا اس وقت جو جذبہ تھا وہی جذبہ اللہ تعالی نے نوازا بن گئے ایمکی ایم کے بانی جیل میں ہیں صلاح مشورہ ہوا مرکزی کمیٹی میں نام گئے کچھ آٹ ڈس نام گئے ہوں گے دیکھیں رازق خان کا نام تھا حسن اختر رزوی صاحب کا نام تھا حسن امام تھے ایک بلوک سولہ فیڈل بیریہ کی ان کا نام تھا اسی طرح ایک دو لوگوں کا اور نام تھا تو کافی لوگوں کے نام تھے اس میں اور میں بھی ہی امید کر رہا تھا لیکن مجھے نہیں ہوتا میرے نام گیا نہیں گیا لیکن جب جو ایمکی ایم کے بانی تھے انہوں نے جو خوراہ فال ہے وہ میرے نام پر دکھا رہا تھا اور رابطہ کمیٹی جو مرکزی کمیٹی نے اس کو اپروو کیا مجھے الیکشن سے ایک رات پہلے یعنی کیم سی کے ایوان میں پولنگ ہوتی منتخب شدہ کانسلوروں کے درمیان ایک رات پہلے بلایا گیا اور مجھے مرکزی کمیٹی نے عظیم احمد تارک نے اور عمران فاروٹ نے بتائے گئے تو میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گیا اور اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ مجھے کانسلور نہیں بننا ہم ہاتھ پیر جوڑ دیں تو میر کیسے بنوں گا میں نے میر کے لیے بھی ہاتھ پیر جوڑے لیکن مجھے جو ہے وہ میری ایک نہ سنی گئی اور پھر میں گھر پہ نہیں رکا میں کہیں اور رکا وہاں سے تیار ہوگے گا ایک دوست کیاں سے اور صبح تک خبر لیگ نہیں ہوتی ایک اخبار میں آگیا ہے کہ فاروق ستار میر اور رازق خان ڈیپٹی میر ہوں گئی اسے پتہ نہیں کیسے یہ خبر ہوئی لیکن ہماری یہ شورت تھی کہ ہماری خبریں لیگ نہیں ہوتی کتنا اچھا ڈیسیبل ہے جو اس کے بعد بھی کئی سالوں تو خائم گیا لیکن یہ خبر لیگ ہو گئی تھی تو پھر ظاہر ہے کہ سب کیمرے میری طرف آنے لگے جب میں مہاں پہنچا اور رازق خان کی طرف بھی تو لیکن مجھے تو پتہ تھا رازق خان بھائی کو بھی شاید لیکن باقی لوگوں کو نہیں بھتتا تو خیر پھر ماں الیکشن ہوا ہمیں نومینیٹ کیا گیا تو پتہ چل گیا کہ ہمیں بلا مقابلہ منتخب ہے ہماری جو اپوزیشن تھی اس کی تو لینڈ سلائیڈ ویکٹری الیکشن میں اور پھر ان اپوز آ جانا ان ڈیریکٹ الیکشن میں بڑی بات تھی ایک تاریخ رقم ہوئی تھی پھر اٹھائی سال کی عمر میں مجھے میر بنائے بنانا یہ بھی ایک بڑی بات تھی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شاید اتنے بڑے شہر کا اتنا کم عمر میر کہیں اور دنیا میں نہیں ہے اور کوئی آج آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایٹی پور والی ایم کیوں کو دوبارہ بحال کریں گے ایسے لوگ لائیں گے وہ پولیسیاں لائیں گے وہی نظم و ضبط لے کر آئیں گے تو محول کچھ اس طرح کا ہے بھی ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس پر لوہا گرم تھا بس ہم نے چھوٹ اس کے پر ماری اور بوسٹ دیا ابھی بانی بھی دور ہیں لوگ بھی محرومیاں اس طرح سے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں آپریشن بھی ہوا ہے لیکن ایک چیز جو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوہا ابھی اگر آنا ہے اس کے اوپر چھوٹ ماری جائے تو بیٹی پور کی لئے آپ بوسٹ کریں دیکھیں جن حالات میں لندن سے پارٹی کو الگ کرنا پڑا بائیس اگر دوزار سولہ وہ سب کے علم ہیں وہاں اگر ملک کے خلاف نعالے لگتے ہیں تو اس کے ریاکشن میں یہاں ہزاروں بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کی چالیس سال کی محنت کی تباہی اور بربادی بھی بالکل واضح نظر آ رہی تھی نوشتہ دیوار تو میں نے تو اپنی چالیس سال کی جو اس وقت پینتیس سال ہوئے تھے مجھے تو پینتیس سال کی جو میری میری جو سیاسی جو میرا تجربہ تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس وقت بہترین دانشت کا فہم اور فہم و فراست کا مظاہرہ کریں میں نے کچھ ساتھیوں نے جو میرے پاس آگئے تھے مشورہ کیا اور ہم نے لندن سے ایمکیم کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے ہاتھوں میں ہم نے باگدور لے لی تو میں نے کہا کہ بھئی ہم چار پانچ آدمی ایتر صاحب کے لیے کارکنوں کی عدالت میں جائیں دس ازار کارکنوں کو جمع کرتے ہیں سب اپنے گوشواری بس کیا ہے کیا نہیں ہے قرآن پر حل دیتے ہیں تاکہ ہماری پارٹی پر کارکنوں کو اور پھر یہ خبر جائے گی تو عوام کا اعتماد بھی آئے کہ بھئی یہ جو ایمکیم کے ساتھ وہ لیگیسی ہے جسے قبضہ زمین کا چائنا کٹنگ کہتے ہیں وہ اچھے مقصد کے لیے بھی عبادکاری کے نام سے شروع ہوئی اور چائنا کٹنگ کے نام پر ختم ہوئی اور اس میں کتنے لوگوں کو نواز دیا گیا تو کیا پچاس ہزار خاندان تیس سالوں میں بن گئے چار لاکھ افراد اگر ہر خاندان میں آٹھ آدمی چار لاکھ افراد بن گئے تو کیا تحریک پچاس ہزار خاندانوں کو آٹھ لاکھ افراد کو بنانے کے لیے بنی تھی اور ان کے جو سرخیل ہیں جو ان کے بڑے ہیں جو شہری وڑیرے جاگردار ہیں تو یہ سوچنا ہے تو اگر اسے چوراسی کی ایمکیم نہیں بنائیں تو پھر تو وہ سترہ سیٹے ایمکیم کے بانی کے دور میں کسی طرح آپ نے لے لی اور انہی کے دور میں دوہزار تیرہ میں بچا بھی لیں لیکن آپ نہ بچیں گے بھائی آپ کو اپنا سیٹے بچیں گے نہ آپ بچیں گے موجود ہے نا اور آپ کا بگاڑ تو مطلب ایک آئینے کی طرح آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی آپ تو اگر آپ اپنا ایکسری نہیں دیکھنا چاہتے ہیں مور کی طرح مست رہنا چاہتے ہیں اور اپنے بدنوما پیروں پر نظر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں باپ کی مرضی تو میں نے بدنوما پیروں پر لوگوں کا نظر ڈالیں ان کو دھویں ان کو ٹھیک کریں اور بنیاد کو مضبوط کریں اور عوام سے دوبارہ اپنے آپ کو ریکنیکٹ کریں ان میں دوبارہ اعتماد باتیں تو اعتصاب کا عملی ہے کرپشن کے خلاف تحریک کو کھڑا کرنا یہ جو ٹھیکے دیے جاتے ہیں ٹھیکیہ داروں کو ایم کی ام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے یہ ہماری شناخ تھوڑی ہماری شناخ تو مولانا محمد علی جوہر کی تحریک کے خلاف تھی سر سید احمد خان کی جو علم آگہی سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی تحریک تھی گھر گھر علم کے تعلیم کے چراغ جلانے تھے ہم تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا تحذیب ہماری طاقت تھی لیکن ہم نے طاقت کو اپنی تحذیب بنا لیا تو اس کے نتیجے میں ہمارا بری طرح سے ڈاؤن فال شروع ہوا پھر ہمیں یہ اچھا نعرہ لگا رہے ہیں ایم کی ام کے بانی کے پیچھے ریالیزم پریکٹیکلزم لیکن خود حقیقت پسند نہیں ہے اس حقیقت کو نہیں دیکھ رہے کہ بلی گھڑی ہے تم کبودر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو تو کب تک بچ ہو گئے تو دوہزار اٹھارہ میں وہ کسر بھی بری گئے یہ اللہ کا شکر ہے کہ بلیسنگ ان ڈزگاس ہوئی کہ زحمت کی آر میں رحمت ہو گئی کہ میرا نکالنا برا عمل تھا لیکن میری بچہ دو گئے کہ میری سربراہی لے لی کسی اور نے چار سیٹے میرے زمانے میں ہمکم کو نہیں ملی خالد مقبول کے زمانے میں ملی سترہ سے نیچے چار آپ لائیں ٹھیک ہے نا ہم تو نائنٹی نائن پر ہی کھڑے تھے لیکن وہ نیچے آپ لے آئے اور اب اگر آپ نہیں سمبھلے خالد مقبول اب آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی اور اب بھی آپ ڈمی سربراہ بن گئی رہے تو سوچ لیں یہ چار کی دو ہو جائیں گے اور یہ میریشپ بھی گئی تو لوگ کہیں گے آپ نے سودا کر لیے تو آپ کی شرافت آپ کی امانداری جو اب بھی لوگ مانتے ہیں اور آپ کی اتنے سالوں کی محنت وہ سایہ ہو جائے گی فاروق سردار کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہ آ جائیں میرے ساتھ تو مصطفہ سے بھی میں معافی مانگو ہوں گا سب سے معافی مانگو کان پکڑے چاہلے ہوں یہ ایک موقع ہوگا اور ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں خود میر نہیں بننا ہمیں خود وزیر نہیں بننا ہمیں خود رابطہ کمیٹی میں کوئی عوضہ ملے نہ ملے رابطہ کمیٹی کی نئے الیکشن کرانے اور 65 فیصد نوجوانوں کے ہاتھوں میں 35 سال سے کم عمر لوگوں کے لوگوں کو لانا ہے اچھا فاروق بھائی ابھی آپ نے نام لیا خالد مکول صدیقی صاحب کا بھی رمضان سے قبل اب یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ ڈاکٹر فاروق ستار کی اور خالد مکول صدیقی کی ایک خوفیہ ملاقات عزیز آباد میں ہوئی ہے جس کے اوپر خفا ہے وہ بھادرہ بہت سے اور دونوں کا مطلب کوئی علائنز ہو جا رہا ہے یہ کوئی جدد والی کوئی نئی چیز سامنے آنے والی تھی اس کے اندر کتنے حقائے گئے نانا جی کی فاتھیہ اور وہ کونسا وہ وہ مطلب ابھی تو کچھ رسم نہیں ہوئی اور وہ لوگ آگئے تو میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ خالد مکبول بھائی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں مجھے بھی کسی نے بات بتائی تھی میں نیکا فبیہ آئیں اور میں نے پبلک میں بھی پھر اپیل کرنا شروع فبیہ ملنا چاہیے میں اس سے اگر وہ اس تحریک اس کے نظرے کو بچان جائے بہادر آباد کے پاس جسم ہے اس میں جن ہے روح نظریہ سوچ اور فکر میرے پاس ہے تو پھر کراچی والے تو اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک مجھے سہارا بنانے والو میں لڑ کھڑایا تو کیا کرو گے ابھی تو تنخید ہو رہی ہے میرے مزا کے جنوب پر لے کے تمہاری ظلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے مطلب میرا جو سوال تھا وہ مطلب دنائے کیا آپ نے ایسا مجھے کیا کہ خالب مگل صدیق سے ملاقات میں ہوں ہوتے ہوتے رہ گئی میرے خالب یہ کہہ دے خالب کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے آپ بھی بہتر نہیں کیسے جاتے کہ دو طریقے ہوتے ہیں ایک سیکلائے سسٹم ہوتا ہے ایک ایک سیکلائے آپ نے بتایا کہ آپ کے نام ادھاؤسنڈائی نے دیئے اور پھر ناموں کو سیلیکٹ کیا گئے ہیں اس کی تردید کی گئے یا پھر اس کو اپروک کیا گئے ہیں نہیں نام نیچے سے ہی گئے تھے سارے نام نیچے سے ہی گئے تھے انہوں نے اس میں سے یہ نام دیا میرا سوال یہ ہے کہ ایم پیو میں بزاہر طور پر لگتا تھا کہ ایک سیکلائے سسٹم ہے اور ادھاؤسنڈ جو ڈیسیجن لے دیں وہی بہتر ہوتا ہے اس کے بارے مجھے بتائیں کہ واقعی میں ایک سیکلائے سسٹم تھے ایک سیکلائے سسٹم تھے اس کے اندر سب کی بات سنیاں مانی جاتی تھے بلکل ایمانداری سے اگر بتاؤں تو 20-25 فیصد فیصلے تو ایسے ہو سکتے ہیں سو میں سے کہ جس میں رائے بھی گئی ہو لیکن اکثریتی رائے کے بار خلاف فیصلہ ہوئی وہاں سے آگے کہ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن میری یاد داشت کے مطابق شاید دو فیصد ایسے فیصلے ہوں کہ جس پر رائے نہ لیگ ہو یا روائی سے کوئی بات آگے گا یہ ہے تو فارک بھائی اٹھارویں تنویم کا جو بہتنا تھا وہ کل طرح سے ہوا تھا جو خلطیاں پہوش اور سنگین خلطیاں جس کا بھکتان آج پوری قوم کو پورے ملک کو اٹھانا پڑا ہے اور مہاجروں کو خاصتہ پر کراچی کو وہ اپنی جگہ پر ہیں یہ والی ساری بات میں ان کا مخدمہ نہیں لڑا لیکن جو فیکٹ ہے وہ میں کہوں گا کہ دو فیصد سے پانچ فیصد چلے ماننے فیصلے ایسے ہوں گے جو انہوں نے خود کیا اور مسلط کر دی لیکن پچیانوے فیصد فیصلوں میں رائے لی گئی یہ اور بات ہے کہ ان میں سے بھی بیس فیصد فیصلے ایسے ہیں کہ جس میں اکثریتی رائے کو نہیں مان کر انہوں نے اپنی رائے کو مسلط کیا اپنے فیصلے لیکن باقی تو زیادہ طرح فیصلے تو اکثریتی رائے ایمانداری کی بات ہے انہوں نے اس کی راہ ہم باری انہوں نے اور جب اس کے اور جب ہم نے تو الیکشن ہی لڑاتا دو ہزار آٹھ کا اور تیرہ کا سوبائی خود مختاری کی ایجنلے میں بلکل تو جب آپ لڑنے سوبائی خود تو اٹھارویں ترمیم تو سوبائی خود مختاری ہے تو یہ بھی یاد رکی کہ اٹھارویں ترمیم بری نہیں ہے اختیار اختیار کا نہیں ہے اصل میں جو مرکز کے لئے مسئلہ ہوا ہے جو کچھ ایک کوم پرس میرے مہاجر امریکہ کینیڈا سے بیٹھ کر مجھے اور حیدر ابباس رزوی بھائی کو جو لانتان کرتے ہیں وہ بھول وہ مسٹیک کر رہے ہیں وہ درست کر لیں اصل مسئلہ وسائل نیچے جانے سے ہوا اور وہ کیا ہوا کہ اٹھارویں ترمیم کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ ماں قومی مالیاتی کمریشن اarina کمیشن آگیا اس نے باستہ ڈیسد وسائل سوبوں کو دے دی اٹھر تیس فیصد مرکز کے پاس ہے پہلے باستہ ڈیسد مرکز کے پاس تھے اٹھر تیس فیصد دیجافت Anyway اس کا غم کھائی جا رہا ہے مرکز کو اور اس کی وجہ سے کراچی سفر کر رہا ہے اٹھارویں ترمیم سے کراچی نہیں کر رہا ہاں دو ایک تو یہ ساتھوہ قومی مالیاتی کمیشن اور دوسرا جو ایکشن تھا وہ مشرف کے زمانے کا بلدیاتی خانون ختم کیا پنجاب نے بلچستان نے اور سندھ نے اور جو دوہزار بارہ کا خانون آیا اس میں جتنا ڈی سینٹرلائزیشن ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی اگر وہ والی ڈی سینٹرلائزیشن رہتی اختدار کی منتخلی نیچلی ستوں پر تو اٹھارویں ترمیم بیس ترمیم اچھا فاروق میں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ انتہائی کم وقت کے اندر شورٹلی آپ اس کے پر کومنٹ کریں کہ آج کا جو نوجوان طبقہ ہے اسٹوڈنٹ پولٹکس کے اندر انوالو ہے کچھ نہیں ہے لیکن وہ آنا چاہتے ہیں پھر بیک اینڈ پہ ان کے فیبلیز پروبلم ہوتے ہیں کچھ کمانے دھمانے کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا پیغام ہے مطلب ایک طرف ان کو نوکری کا کاروبار کا کام کا مسئلہ ہے جس کی طرف یہ بیڑا کی اٹھانا ہے تحریک میں بھی آنا ہے سیاست میں بھی آنا ہے تو وہ ایک جاننا بھی چاہتے ہیں کہ مختلف ہمارے جو پولٹیشن ہیں ان کا سورس آف انکم کیا ان کے معاملات کس طرح سے چلنا ہے یا انہوں نے جب اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو ان کے ساتھ کیا معاملات دیکھیں میرے والد صاحب ریٹائرمنٹ پر تھے اور میں کانسلر اور پھر میر بن گا تھا تین مہینے کا گیپ آیا تھا ہن کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی اور ہمارے گھر میں مجھے کہیں نہ کی نوکری کرنی تھی بہرحال تحریک کو ٹائم دینے کے بعد بات بھی کرنی تھی گھر چلانے کے لیے لیکن دیکھیں اللہ توقع اگر کرے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے گا ریز روزگار آپ کا اگر آپ یہ بیڑا اٹھا لیں ہمیں لوگوں کی شنومت کریں تو میرے سامنے تھا کہ میں پوسٹ گریجیوشن کے لیے کتابیں کھولوں اور نوکری کروں اور تحریک کو بھی چلاوں یا کانسلوری کا الیکشن لڑنوں اور میر بن جاؤں مجھے تو میر بننے کی گارنٹی نہیں تھی لیکن پھر مجھے میر بنا دیا گیا تو میرے والد صاحب کو جتنی تنخواہ ملتی تھی اس سے ڈبل تنخواہ مجھے ملنے لگتا گئی تو جب میرے حالات اس طرح بھی بدلنے لگے تو میں نے کوئی سیونگ کرنا شروع کی کیونکہ ہم تو اس تنخواہ میں گزارہ کر رہے تھے وہ سیونگ کر کے میرے دوستوں نے زبردستی مجھ سے کچھ شیر ڈالوا دیا کچھ کاروبار میں رہا جو مجھے یقین نہیں کہ وہ شیر ڈالے نہیں ڈالے ہیں چار لاکھ پانچ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ مختلف وقتوں میں مجھ سے لے کر انہوں نے ڈال گئی اب وہ مجھے مہینے کے اگر ڈیڑھ لاکھ دیتے ہیں دو لاکھ دیتے ہیں تین لاکھ ابھی دیتے ہیں کبھی ایک لاکھ بھی دیتے ہیں کہ ان کا منافع ہو رہا تو دے رہے نہیں ہو رہا تو نہیں دے رہے تو میرا یہ روزگار میری آمدھنی کا یہ زبیہ جو میں کسی سے چھپا تھا نہیں میرا گھر بھی سے چلتا ہے میرا سسٹم بھی سے چلتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو اب ہم اقتتام کی طرف لے کر جاتے ہیں اور آخری سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں جس کے اندر کچھ نام شہباز وی کی طرف سے کچھ میری طرف سے آئیں گے جس کے پر کوئی بھی ایک جملہ کوئی خیال کوئی آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آب اس کے اوپر گئے تو میں اس کا آغاز کر لکھا ہوں یہاں سے کہ ڈاکٹر رامی لیا کرنے انہیں اب مچیور ہو جانا چاہیے اور اتنی بڑی ذمہ داریاں سمان لے کے بعد مچیور نہیں ہوں گے تو ان کی بات کی جو کریڈیبلیٹی ہو جو ساکھ ہے وہ متاثر ہے تو میرا بھائیوں والا مشکر ہے کہ مچیور ہو جائے جو بات کہیں اس پر قائم ہو رہے ہیں اور اپنی خابلیت سے لوگوں کو فائدہ پہنچیں بڑے ہو جائے ہیں اب بڑے ہو جائے ہیں اگلا نام ہوئی شکسی ازالگ آمیر خان صاحب آمیر خان صاحب دیکھیں وہ مانے نہ مانے ان کے ٹی وی انٹریوز سے ان کے اوپر ایک بیگیج ہے انہوں نے کہاں آلائکار بنے تھے تو آپ اگر کل آلائکار بنے تھے تو آج بھی کسی کے آلائکار بنے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری تنظیم آپ ایک بڑے کافلے کی قیادت نہیں کر سکتے ہیں آپ کی ایکسیپٹیبلیٹی میں ایک رکاوٹ ہے تو کسی کو اببو مان لیں ایک گھر میں ایک اببو ہوتا ہے بلکل ایک گھر میں ایک سے زیادہ اببو نہیں ہوتا ہے پہلے میں اببو تھا تب بھی وہ اببو بنے اب خالد مقبول اببو ہے تب تب بھی میں کہتا ہوں آپ تایا اببو بن جائیں چاچا بن جائیں تایا اببو ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں اببو ایک ہوگا ایک ہوگا تو کسی ایک کو بڑا بھائی مان لیں مصطفا کمال بھائی سیاسی تربیت کی ضرورت ہے انہیں اور ابھی چھوٹے ہیں تو سیاسی تربیت سے جو کبھی ان کی زبان ان کے خوابوں میں نہیں رہتی اور کچھ ایسی باتیں آ جاتی جسے لوگوں کی دل آزاری ہو جاتی تو میرے خال میں چیزوں کی ٹریننگ لیں گے آگے بڑھیں گے تو چیز اکھلک ہو سکتی ہیں اور کسی وہ بھی ایک بڑے دھارے میں آئیں نیچرل لیڈرشپ کی بات کی جو کیا مصطفا کمال نیچرل لیڈر ہیں نیچرل ہے یہ نہیں اس بیعت کو چھوڑ دیں نیچرل تو ضرفکار علی بھٹو شہید تھے جو ایک عوام کو جس طرح انہوں نے جمع کیا اور عوام میں جا کے گانے آج میں اس عمر میں اور مصطفا کمال بھی مجھ سے بھلے چھوڑتے ہیں اور خالد مبول آئے میں کہا ہم اس طرح ہونڈا 50 لے کے علاقوں میں محلے میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ وہ تھی ہونڈا 50 جو وہ علاقوں میں جاتے تھے گاڑی تو تھی نہیں نا اب ہم کیا یہ ڈراما کریں گے کہ ہم اپنی گاڑیوں کو چھوڑ کے ہم موٹر سیکل اب پھر ہماری ایج وہ اجازت دے گی کہ ہم بارہ گھنٹے اس طرح محلوں میں جائیں کارکولوں کو جمع کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس لیول پہ شاید نہیں جا سکیں گے کیونکہ وہ پچیس سال سے انہوں نے محنت کی تو وہ اس لیول پہ گئے ایم کیم کے بارے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم نیچرل ہے یا نہیں ہیں اپنے ہاتھوں میں لیے شم میں یقی آئیں گے اپنے ہاتھوں میں لیے شم میں یقی آئیں گے اب پیمبر نہیں آئیں گے ہم ہی آئیں گے بانی ایم کیم انتاب ہوسائی بانی ایم کیم بانی تھے اور بانی رہیں گے کیونکہ انہوں نے بنائی تھی بھائی نیلسن منڈیلا نے اگر افریکن نیشنل کانگریس بنائی تھی تو یہ ازاستوں سے کوئی نہیں سکتا لیکن اپنے ہی بنائے ہوئے دھر کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مسمار کی یہ کہا نہیں ہوں ان کا سیاسی مستقبل جائے دیکھیں یہ تو اللہ تعالی جانتا ہے یا اللہ کے کچھ خاص بندیں شاید وہ جانتے ہوں باقی میں تو اس پر کوئی فورکاست نہیں کر سکتا لیکن مجھے محسوس ہوتا کہ وہ جس طرح ایک سنگین غلطی کی پاکستان کے خلاف نارے لگا ہے جس کو شاید کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا اب اس سے زیادہ روزانہ ان کے جو بھی خطاب ہو رہے ہیں اس میں وہ یہی بات کر رہے ہیں موڈی کی بات کر رہے ہیں انڈیا کی بات کر رہے ہیں اور ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں ملک دشمنی کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں تو وہ اپنے لئے اور انہوں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا گئے ان کی واپسی کا کوئی امکان ہے ہمارے ساتھ بہت شکریہ فاروق بے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لئے ہمارے ساتھ موجود تھے سربراہ تنظیم بحالی کمیٹی متحدہ پاکستان ڈاکٹر محمد فاروق جتار صاحب جن سے ہم نے کچھ طلب کچھ نرم کچھ معلوماتی گفتگو کی کچھ ماضی کے حوالے سے گفتگو کی کچھ حال کے مطالق کچھ مستقبل کے مطالق اپنا خیال رکھئے گا اپنے دوستوں کا خیال رکھئے گا اویرنس فور آل کے چینل پر سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں بہت شکریہ خدا آپ کو موسیقی